السلام علیکم ایبری وان ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب حیر حریت سے ہوں گے ہم لوگ بالکل ٹھیک ٹاک الحمدللہ آج ماشاءاللہ سے 27 روزہ بھی ہو گیا ہے ابھی میں بنا رہی ہوں جی افتاری اور افتاری میں آج سمپل سا ہے کچھ زیادہ نہیں کریں کیونکہ ہم لوگ آج کل باہر جاتے ہیں تو اس کے بعد وہاں سے بھی کھا لیتے ہیں تو پھر نہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس لئے جو ہے وہ تھوڑا سا فرائی کر رہے ہوں سموزے رول اور چیز رول جو تھے نا وہ فرائی کر رہی ہوں سبین کے لئے اور ساتھ میں جو ہے وہ فروٹ چارٹ بنایا ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ چند چارٹ پڑا ہوا تھا اور تھوڑا سے رائز بھی پڑے ہوئے تھے حریص بھی پڑا ہوئے تو اس لئے تھوڑا تھوڑا بہت کچھ ہو جاتے ہیں تو اس لئے جو ہے وہ متنا زیادہ نہیں بنا رہی ہیں باہر چلے جاتے ہیں پھر یہ سارا جوہی نگی زائے ہو جاتا ہے پڑھا رہتا ہے پڑھا رہتے ہیں تو اس لئے بھی رمضان بھی ختم ہونے والا تو میں نے کہا کہ اب نہ چیزیں انڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں رمضان کے بعد تھی بھی مزا نہیں کرتی ہیں دلی نہیں کرتا پھر یہ چیزیں کھانے کا تو اس لئے ان کو ابھی آہستہ آہستہ ہتم کرتے ہیں تو فرائی چیزیں جوہیں وہ ہو گئی ہیں اور اس کے علاوہ فروٹ چاڑ بھی بن گیا تھا وہ میں نے فریج میں رکھ دیا تھا تکہ وہ تھنڈا ہو جائے اور اس کے علاوہ اور سارے چیزیں جو ہے وہ بنی رہے ہیں تو پورا رمضان جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی دفعہ ہم لوگ نے کوئی ڈرنک بنائی ہوگی تو آج جو ہے وہ مجھے دل کر رہا تھا کہ پورا رمضان جو ہے وہ ہم لوگ نے دودھ سوڈا نہیں پیا تو آج مجھے دل کر تھا کریونگ ہو رہی تھی پیاس پھی لگ رہی تھی آج تو میں نے کہا کہ آج جو ہے وہ بنا لیتے ہیں تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ میرے ہزبن ہی بناتے ہیں تو آج بھی میں نے ان کو کہا کہ چلیں آپ آج ہے اپنی ڈیوٹی سنبھال لیں آپ بنا لیں کیونکہ مجھ سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی دودھ زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر سیون اپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہی نہیں رہتا ہے اس لئے میں نے کہا کہ آپ ہی بنا دیں تو آگے ہیں ہزبن کچن میں تو میرا تو آج کام تھا ہی نہیں ہی گیا ہے تو چلیں جی ابھی ٹیبل بھی لگا دیتے ہیں اور آج جو ہے ہم لوگوں کو پھر باہر جانا ہے کیونکہ شاپنگ کرنی ہے عید کی تو اس دن تو میں چیزیں دیکھ کے آئیں میرا تو ساری چکر آ گیا تھا اور مجھے پاکستان اتنا کوئی یاد آ رہا تھا پاکستان کی جو پرائس ہی تو سارا کچھ ہے میں نے ایک بات تو بھائی ڈیسائیڈ کر لیے کہ عید کے کپڑے جو ہیں نورملی کپڑے میں وہاں سے ہی لیتی ہوں لیکن عید کے کپڑے جو ہیں اب مجھے ایڈوانس میں ریڈی رکھنے ہیں پاکستان سے ہی منگوانے ہیں یا لے کیانے جو بھی ہے پاکستان سے ہی تو یہ تو مجھے ایکسپیرینس ہو گیا بھائی تو چلیں جی ابھی روزہ جو ہے وہ کھلنے ہی والا ہے بیٹھ جاتے ہیں دعا کرتے ہیں اور آج جو ہے وہ میں نے چھوٹا سٹول جو ہے وہ رکھ دیا میں نے کہا مجھ سے تو ہم نیچے نہیں بیٹھ رہے ہوتا نیچے بیٹھ جو نا پھر اٹھ رہنے نہیں ہوتا تو اس لئے جو ہے وہ میں نے چھوٹا رکھ لیا آج میں نے کہا اس پر بیٹھوں گی تو چلیں جی چلدی سے جو ہے وہ ہم لوگ افتاری کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ زمینتے ہوں ہے جی ہمارا مزیدار سا دودھ سوڈا اتنے عرصے کے بعد پی رہے ہیں اتنے عرصے کے بعد ہوئے 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 مزا آ گیا تو چلیں جی ہزبن جو ہے وہ نماز کے لئے گئے عشاء کی نماز کے لئے اور کیونکہ ابھی جو ہے وہ آنے والے ہیں تو میں نے کیا کیا آج میں نے گھر پہ ہی نماز پڑھ لی ہے کیونکہ وہ مجھے تھا کہ شوارما بنا لیتی ہیں میں بریڈ لے کے آئے ہوئے تھے تو یہ ایکسپائر ہو رہی تھی میں ان کا بنا لیتی ہوں تو یہ جو ہے نا یہ اس میں شوارما بنتا ہے سرچ بریڈ اس کو بولتے ہیں اور میں اس میں جو ہے فرس ٹائم بنا رہی ہوں ویسے تو مجھے خوبص میں ہی زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن اس کا جو ہے میں نے کہا یہ بھی ٹرائے کر لیتے ہیں تو چکن جو ہے وہ میں نے بنایا ہے ساتھ میں جو ہے وہ فرائز بھی بنا لیے ہیں تو اب کیا کرتے ہیں کہ اس کو اچھے یہ روٹی جو ہے نا اس طرح سے گول بہت باری ہی کھوتی ہے ساتھ میں جڑی ہوئی تھی اس کو کھولتے ہوئے نا وہ مطلب پھڑ جاتی ہے کھل جاتی ہے تو فرس ٹائم میں یوز کر رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ بڑی سی روٹی ہوگی جیسے باہر بند تھی نا ویسے تو اس کے پیسز کرنا پڑیں گے لیکن پھر جب میں نے کھولی تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ او یہ اس طرح سے تو کر لیتے ہیں جی مایونز لگاتے ہیں چھوڑا سا سپائسی سوس بھی لگاتے ہیں چکن رکھتے ہیں فرائز رکھتے ہیں اور پکلز رکھتے ہیں اور اس کو ریپ کر دیتے ہیں جلدی سے اور ریپ کرتے ہوئے اس کو اتنا اگر آپ لوگ بنا رہے ہیں اس کو یوز کر رہے ہیں تو اختیار سے آپ لوگ نہیں کرنے اس کی جو بریڈ ہے نا یہ بہت نازوک ہے بھائی ہلکا سہاد لگتا ہے تو کھول جاتی ہے تو چلیں جی یہ دونوں شورمس جو ہیں وہ ہو گئے ہیں اور میں نے ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا یہاں پہ رکھ دیا ہے ٹوست کرنے کے لیے اور وہ پیس سے تھوڑا سا پریچ کیا تاکہ صحیح سے ہو جائے اس کے بعد جی یہ ہم لوگ کے شورمس ریڈی ہو گئے ہیں اچھا یہ جو لے کر آئی میں اپنے سے پیپر فلیٹ والے پیپرز لے کر آئی تھی اور یہ اس طرح کے پاکٹس والے نکل آئے ہیں میں نے کہا چلیں کوئی نہیں یہ بھی یوز کر ہی لیتے تو یہ مزیدار سے ہم لوگ کے شورمس سچ بریڈ کے ساتھ ہمارے شورمس ریڈی ہو گئے ہیں آپ جلدی سے اس کو کھاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ نے باہر جانا ہے اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں اس کو کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور پھر ہم لوگ ریڈی ہو جاتے ہیں جلدی سے کپڑے آجل ہو گئے دیکھتے ہیں نا بند ہو جاتی ہے نا تو ابھی لے لو پھر ایک کام کرو نا بھی چائے بھی پی لیتے ہیں پہلے تاکہ آنکھ کھل جائے پہلے یہ تو ڈیسائٹ کرو جانا کی در ہے پھر اتر چلتے ہیں نا مرکیٹ سائیڈ پہلے چائے پی لیتے ہیں آنکھ کھلے تاکہ چینی بول دینا بہت کم بہت کم نہ ہونے کے برابر اسلام نہیں گو کون کون چاہیے کڑک چاہیے یا فریشمنٹ چاہیے ایک فریشمنٹ یا کڑک کون چی ہوتی ہے فریشمنٹ فریشمنٹ دو دے دو اور شگر کم رکھنی ہے کتنے ہیں پار دو یہ لے جو چک کرو میرے خیال میں فور ہے شگر بلکل لوہ پار دو اور شگر ہیں شکریہ 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 اٹھو اٹھو اس کے بغیر آنکھ نہیں کھولتی چلوں پانی اٹھو پرائیس سب سے پہلے ہم لوگ جی آئے ہیں نشاط لیلن پر اور یہ کچھ ڈیزائنز ہیں جو میں دیکھ رہی تھی اتنے کوئی حاصل ڈیزائنز ہیں نہیں یار ہٹو یہ وکڑو لبکہ کوئی ایسا ڈیزائن نہیں تھا کہ جو آپ کو پہلی نظر میں ہی اس سے پیار ہو جائے اور آپ پہلی نظر میں ہی دے کے بولو کہ بس مجھے تو یہ ہی چاہیے ایسا کوئی ڈیزائن نہیں تھا اور پرائیس بہت بہت زیادہ تھے رش جو ہے وہ تو بہت زیادہ پاکستانی انڈین جو ہیں وہ سب یہی سے ہی لے رہے تھے اور اس کے بعد ہی ہم لوگ آگے ہیں جے ڈاٹ پہ جے ڈاٹ پہ بھی رش تھا اتنا نہیں تھا لیکن سب زیادہ جو رش تھا نا وہ نشاط پہ تھا اس کے حالات میں بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ جاگے مجھے تو چکر ہی آگے تو سب سے پہلے میں نے ہزبن کو بولا کہ پہلے آپ اپنے چکر لو میں پھر بعد میں چکر کرتی ہوں کیونکہ جو ہزبن لوگوں کی مرد لوگوں کی شاپنگ ہوتے ہیں وہ تو پانچ منٹ میں ہو جاتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں تو بس چار پانچ کرتے دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد جی یہ دیکھو یہ ہم لوگ جے ڈاٹ پہ ہے یہ ان کی فراک ہے اور اس کی پرائیس پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا ہے فائف ہنڈڈ سمتنگ سیریسلی یار میں دیکھ کے حران ہوگی میں نے کہا یار کیا اس میں لگا ہوئے ہیں مطلب کیا لگا ہوئے اس کے اوپر کہ آپ فائف ہنڈڈ کی ان لوگوں کے ڈیزائنز تو بلکل بھی اچھے نہیں تھے بلکل بھی نہیں اچھے تھے یہ مجھے ایک میں نے دیکھا مجھے اچھا لگا اتنا کوئی حاصل نہیں تھا لیکن یہ بھی ٹو فیفٹی سمتنگ کا تھا ٹھیک ہے اس کے اوپر بس پیچ لگے ہوئے تھے اور تھوڑی سی امبرائیڈری تھی اور بس یہ کچھ تھا اس کے بعد جی میں تو اتنے میں نے یہاں پہ راؤنڈ لگائے نا کہ کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی نشاعت کے پھر بھی یار کچھ بہتر تھے ڈیزائنز ان لوگوں کے تو بہت ہی بکار تھے سیریسلی پتہ نہیں پاکستان میں بھی یہی ڈیزائنز ہیں کیا سین میرا تو بہت دل ٹوٹ ہے میں پاکستان بہت یاد ہے اور شاپنگ کے حوالے سے میں نے پاکستان سے شاپنگ کرنی ہے بس بہت ہو گئے اس کے میں یہاں پہ میں نے گئی در سے بیچہ کر لیتے ہیں وہاں سے میں نے نہیں لیا ہے دونوں برینڈ سے میں نے نہیں لیا ہے میں نے کہا مطلب ایک لون کا پرنٹڈ سوٹ میں اس کے لیے زیادہ پیسے کیوں دوں جبکہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے پہنا ہے جبکہ پیسے میں میں کچھ اور لے لوں گی تو چلنجز کے بعد ہم لوگ نے شاپنگ موپنگ کر لی اس کے بعد ہم لوگ آگئے ہیں یہاں پہ سہری کرنے کے لیے اور بس یار شاپنگ کر کے سر میرا درد کر رہا تھا تو یہاں پہ ہم لوگ آگئے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ شاپنگ ابھی بھی شاپنگ کر رہی ہوں یہاں پہ ہم لوگ سہری کریں گے ابھی تو ان کا جو ہے ہم لوگ فرس ٹائم ٹرائے کریں گے کھانا انہوں نے پہلے جو ہے وہ ہلوہ ہم لوگوں کو سرف کیا ہے تاکہ میٹھا کھا لیں اور پھر اس کے بعد تھوڑا کھائیں اس کے بعد چلنجز ہم نے ان کا منگوایا ہے متن کڑا ہی منگائی ہے اور اس کے ذات مگز تھا مگز مگز بولتے ہیں نا مگز مگز جو بھی بولتے ہیں اس کے بعد جی ایک نام تھا تندور والی روٹی تھی اور بات میں جو ہے لسی میٹھی لسی اور چائے وغیرہ تھے تو ابھی جی کھانا کھاتے ہیں ٹیسٹ جو ہے ان کا اچھا ہے اور فرس ٹائم ہم نے ٹرائے کیا اچھا ہے اور سیٹنگ ہوئے سب کچھ بہت مزیقت ایمبینس بہت اچھا سب کچھ بہت اچھا تھا تو اس کے بعد جی چائے وائی پی لسی وسی پی اور پھر اس کے بعد جی ہم لوگ چلتے ہیں گھر تو چلیں جی ہم لوگ گھر آگے اور آگے ہم لوگ نے روزہ شوز بند کیا بھی ازان ہو گئی ہے نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد سوتے ہیں کیونکہ نین بہت زیادہ آئی ہوئے اور پھر اٹھ کے جو بھی ہے کام شام کرتے ہیں تو شکر ہے میری ایت کی شاپنگ ہو گئی ہے لیکن ایک چیز اب ہو گئی ہے کہ مجھے گھر آ کے اب ہو رہا ہے کہ یا میں اس کے بیچ میں جو دوسرا کلر تھا نا میں وہ لے لیتی تو اب میں اس کشم کشم میں اب مجھے زمانی لگ رہی ہے کہ میں کیا کروں تو چلیں دیکھتے ہیں اب صبح جب نیند سے آنکھ مطلب نیند پوری ہو کے آنکھ کھلے گی نا پھر زمان لگے گی پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں تو چلیں جی ابھی میں کرتی ہوں نماز پڑتی ہوں پھر اس کے بعد ہم لوگ سوتے ہیں اور پھر اٹھکے نیا ولوگ سٹارٹ کریں گے تو یہ بلا ولوگ یہی پہ ختم کرتے ہیں اور چلیں جی ملتے ہیں پھر آپ سے نیکس فیڈیو میں اپنا بہت سارا رہا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ